اللہ علیہ وسلم محفظ جمعہ دا دن ہے عبادات و آمال دی قبولیت دا دن ہے امام الانبیا سید الانبیاہ مولا متقیان سید الانبیاہ اور جمعہ دا دن مولا فرمائے دن سید الایام ہے تمام دنہ دا سردار ہے روز جمع سرکار حجت علیہ السلام دا ظہور ہو سیں اللہ دے حکم دے نال لیکن روایات ہے جمع دا دن ہو سیں اور جمع دا دن معمولی نہ سمجھا کرو نیکییں دی جزا اس دا ثواب ڈبل کر دیتا ویندہ ہے جمع دن کوئی نیکی کرسیں جزا بھی زیادہ ملسیں اگر کوئی گناہ کرسیں سزا بھی زیادہ ملسیں میں پڑھ رہے ہیں مومنین اکرام کہ مجلس دا کچھ مقصد ہوندہ ہے مطلب ہوندہ ہے اپنی مجالس نو علمی بنا رہے ہیں وہ ماشاءاللہ علمی اصلاحی تبلیغی روحانی عملی مجلس فکر سہر تفرید نام نہیں ایسی مجلس دا بہت ثواب ہے جس دن سنان دے بات ساڑے علم دے بچ اضافہ ہوئے جمعہ لے دن شب جمعہ اور جمعہ لے دن خمیش دے زوال تو لائے کے جمعہ دے زوال دے درمیان جس مومن یا مومن دا انتقال ہو جائے مولا فرمیدن اس دی موت شہدالی موت شہید مل اور وہ قیامت والدن اللہ کے خوف سے قیامت کے در سے بے خطر اٹھایا جائے گا جس کا خمیش کے زوال سے لے کر جمعہ کے زوال تک انتقال ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک ایک منٹر بہت قیمتی ہوندہ ہے ہر گھنٹے شب جمعہ اور جمعہ دے چوبیس گھنٹے ہیں ہر گھنٹے کئی لکھا افراد جہنم جو قڑ کے داخل جنت کیتے ہوئے دیں جنا دیتا داد میں حساب کیتا ہے ایک کروڑ چورتالی لکھ افراد بندہ ہے جس نو شب جمعہ اور جمعہ علیہ دیں جہنم جو قڑ کے داخل جنت کیتے ہوئے دیں دعائیں قبول ہوندین گناہ معاف ہوندین کچھ آمال جمعہ سبت وڑا عمل ہے کہ کسرت دینا آل پاکاندی پاک ذات سلوات بھیج رہا مولا امام سمجھ آ رہی ہے اصلا سمجھا منا امام محمد باقر علیہ السلام فرمائے دیں اللہم صلی اللہ جمعہ والے دن کوئی ایسی عبادت نہیں جڑا ساڈی ذات بابر کاتے سلوات پرند زیادہ افضل ہوئے جمعہ لگن کسرت دینا آل پاکاندی پاک ذات سلوات بیجن دی عادت پیدا کریے اپنے اندر اللہ اکبر اور مولا مولا نے فرمایا یا علی غسل جمعہ ترک نہ کرنا کوئی سنت ایسی نہیں جڑی غسل جمعہ کے برابر ہو اگر پانی خرید بھی کرنا پوے قیمت ادا کرنی پوے پھر بھی غسل جمعہ ترک نہ کرو جدو علی دا شیعہ پاک دا محب غسل جمعہ کردہ میں پڑھ رہا ہم جتنے کترات پانی دے زمین تے گردن اللہ اتنے گناہ معاف فرما دندہ کیری کمی پانی دی اج جگہ جگہ دے پانی دا انتظام ہے دی جتنے کترات زمین تے گردن اللہ تیرے گناہ معاف کر دے سی اتنیا نیک تیرے نام آمال خدا درج کر سی اور اتنے تیرے درج خدا آخرت بلند کر دے سی غسل جمعہ ترک نہ کریں اور پھر جتنے کترات غسل جمعہ دے زمین تے گردن اللہ ہر کترہ آپ بے چون فرشتہ پیدا فرما دے جتنے کترات پانی دے گرے اتنے ملائکہ اللہ پیدا کر دے اور ملائکہ قیامت تک عبادت خدا کر سن اور انہ ملائکہ دی عبادت سواب تیرے نام آمالج درج ہون در ملائکہ جمہ جمعہ جمعہ دن دس مرہومین کے لئے بخشی کی دعا کرے گا اللہ اس پہ جنت واجب کر دے گا آخرت یاد رسیم موت یاد رسیم ایفانی جہانی ایعارضی مقام ہے نہ کہیں اس مقام تے ہمیشہ رانہ ہے اور نہیں کوئی ہے لہذا مرہومین واسط دعا کی تھی کر میں پڑھ رہے ہیں جو مومن کبرستان جوان کے صرف آیت القرصی بھی تلاوت شکرے اتنا سواب مشرق تا مغرب تمام مومنی بھی قبور روشن ہو ویدین اللہ اکبر مالدین جو کبر تے گیا کر بذر گاندی علماء مومنین دوستان یہ کبر تے گیا کر جمعہ علی دن بڑا صحاب میرے مرز سامعین جمعہ دل عبادت خلا واسطے ہے شہر و شہری واسطے نہیں شہر و سیاد واسطے نہیں جی اج ہاف ڈے چلو ہیت ریم ہوتے چلیے فلان پارک میں چلیے نہیں نہیں سادے کی آل محمد فرمائے جمعہ علی بدبخت ہے وہ بندہ جس تو جمعہ علی دن نہیں مسائل دینی یا سمجھان سکھان واسطے وقت کوئی نہیں جمعہ علی دن حسن خیڑن واسطے نہیں لاو لاو واسطے نہیں مزا کو مزا واسطے نہیں عبادت خدا واسطے اور زیادہ تو زیادہ حکم جمعہ علی مسائل دینی سکھ مسائل دینی اپنی اولاد نو بھی مسائل دینی سمجھان بقدر ضرورت ویکنا میرے علی باسے جدو سرکار حج تشریف لی حسن کئی بدبخت دینا تے امام زمان دی تلوار چلسی حسن تو یہ سنے اے بھے مولی ہیں تے چلسی اللہ اکبر تمہار کے وقت نہیں برنا میان کرا ہاں سب تُو پہلے اس وی سالہ نوجوان تے امام دی تلوار چلسی جدہ دین و شریعت غفل نظر آیا ہاں وی سالہ نوجوان تے امام زمان دی تلوار چلسی یقین ناوے علم سید زی شان حجر جوادی دی کتاب ذکر و فکر دا متعلیہ کر وی سالہ نوجوان ہر شاہ دا پتہ ہے ہر شعب دے بارے جان دا نہیں پتہ تا اللہ دے دین دا کوئی پتہ نہیں امام الانبیاد شریعت دا پتہ کوئی نہیں سادق آل محمد فکر دے بارے نہیں جان دا اچھا بالا دا پتہ غسل دا کوئی نہیں تہارت دا اللہ اکبر ان مومن بنے بیٹھ ہے حضرت فرمد سب دو پہلے اس وی سالہ نوجوان تھے امام دی تلوار چل سی دی دین و شریعت غافل نظر آیا لہذا جمع آل دن زیادہ تو زیادہ وقت مسائل دینی دے جس انہو گزار نا چاہید اے علماء دے نال رابطہ رکھنا چاہید ہے قرآن اور حدیث دا علم حاصل کرنا چاہید ہے چونکہ امام الانبیادی حدیث بھی ہے من حافظہ من امتی اربائین حدیث ان ینت فیو به الناس باعث اللہ یوم القیام تے فقیح آل ما سواب تا ہوگی حدیث نے سنے لہا ہون ہانتے سبر دی سیل رکھ سن لہا چونکہ وقت نہیں ہونا میں بی بی بار کرنا چاہ دا لیکن ادھا گھنٹہ ہی میں ٹائم در سے آجیا ہے تو میں ادھے گھنٹہ لگو افتو گو کار چھوڑا اللہ اکبر حضرت فرمائے دے جیڑا میرا امتی میری ایسی چالی حدیث یاد چکرے کتنی حدیث چالی حدیث جس دی وجہ تو لوگا فیدہ ہویا ہے میری امت فیدہ ہویا ہے جدہ قیامت آل جن کبر اٹھایا ویسی جاہل نہ اٹھایا ویسی بلکہ وہ بندہ فقیت عالم اٹھایا ویسی فرمان پہ ہم بند حدیث امام الانبی یاد ثابت ہویا کیا کرنا چاہیدہ کم مز کم زیادہ نہیں تسانو چالی حدیث تظہرات بابی دی یاد کرنی چاہی دی تے اپنی اولاد نو بھی یاد کرونی چاہی دی کیوں جدا قیامات آل اٹھی بی جاہل نہ اٹھی اور مولا نے فرمائے علم دینا المحبت کر علم حیات والجہل ممات علم زندگی ہے زندگی تا علم علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے جہالت موت اللہ ایک ایک گل بڑی وزنی ہے میں تفسیر نمونہ دے اندر پڑھ رہے عام ہوں اللہ ایک قلیب نامی صحابی آیا امام الانبی یا رسول اللہ ارسل دراز تو اس گل خواہش من دہا کہ اللہ میں بیت اللہ دا حج نصیب کرے بیت اللہ دا طواب خانہ خلادی زیارت نصیب کرے یعنی اللہ میں حج دا سواب عطا کرے حج تے ونیا لیکن کی اللہ میں بیت اللہ دی زیارت سواب نصیب کرے امام الانبیاء نے فرمایا تفسیر نمون پڑھ لینا حضرت نے سرم یا قلیب علیک بالجمعہ اے قلیب یاد رکھ تو نماز جمعہ میں شمولیت کیا کر تو نماز جمعہ میں شرکت کیا کر تو نماز جمعہ پڑھا کرے میں مصطفیٰ بادا کرتا ہوں اللہ تجھے ایک حج مقبولہ کے برابر سواب بادا جمعہ خطبہ سننا واضح نذیجات سابت پہلے اللہ دی وحدانیت ہوں دیے تقوی الہی دی وضیعت ہوں دیے تذکرت الموت ہوں دا آخرت بار چونکہ اس وقت نماز جمعہ بہت زیاد ہفتہ وار کان ہوں دیے مومنین دینا الملاقات ہوں دیے اور حضرت مولا متفیہ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے ہماری زیارت کرنا لیکن ہماری زیارت نہیں کر سکتا اسے چاہئے اپنے اخوان و صالحین نیک مومنین کی زیارت کرے اللہ اس مومن کو ہماری زیارت اتنا سواب عطا فرما لہذا مسائلے بھی نہیں سکھنے چاہیے سمجھنے چاہیے اور بی بی پاک دی ذات سلوات بھیجندا اتنا سواب امام الانبیاء نے فرمایا اے بیٹی زہرا جو شخص تجھ پہ درود بھیجے گا اللہ اسے ضرور بخش دے گا اتنی ازمت دی مالک مخدوم قونین مادر حسنین شفیہ روز جزا اس بی بی دے تی علقا وہن زہرا تیبا تہرا نییرا منیرا منورا آنکھو سبحان اللہ اے بی بی کائمہ سائمہ راکیہ ساجدہ عابدہ فاضلہ محسنہ محترمہ مقرمہ معظمہ سیدہ حاشمیہ رضیہ مرضیہ زقیہ عالمہ غیر مغلیمہ جنے بارے سادے کی آل محمد فرمیدن نہنو حجہ جلہ علا خلقہ و جلتنا فاطمتو حجت اللہ علینا ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ وہ ہم پر حجت ہے بطول بروزن فعول یعنی بطول اس بیبی نو آخ دن جیڑی ہر حالت چپا جیڑی مسلح عبادت ہوئے بچے دی ولادت ہو جائے امام حسن مہتبا علیہ سلام دی علادت پندر رمضان نو ہیے لیکن کوئی روایت آجوں تک نہیں ثابت کر سکدا کوئی بندہ کہ بیبی انہیں پندر رمضان دی نماز اور روزہ قضا کیتا ہوئے کیوں انکم احل البیت ویتحرکم تطہیرہ اللہ نے انہ انہیں پاک و پاکی ذا رکھے جو پاک و پاکی ذا رکھن دا حق ہے آخری دیویت ایک جملہ ذکر مسی وزاد اراد تشریف فرمائیں وقت نہیں ہوگیا سوا میرے بھائیوں اس زہرہ اللہ دی بار گہ دے بہت بلد مقام ہے مرکز توحید وسیل محمد آل محمد مگنا خدا کو روپ ہوں دے جو بھی مگی یہ جنا دا آدم واسطہ دیتا توبہ قبول ہوئی یہ بھی تفسیر نمونہ دی میری آیت ارکر جنا دا واسطہ خدا آدم دیتا توبہ قبول ہوئی نو واسطہ دیتا پاک کشتی کنارے لگ گئی ابراہیم خدا نو واسطہ دیتا تباہ گلزار ہو گئی بی بی پاگ نے آرکی بابا جان جناب مریم بھی بطول اور میں زہرا بھی بطول کیا جناب مریم اور میرے درمیان کیا فرق ہے توجہ فرمان جناب مریم بھی معصوم بطول مادر حسن شفیہ رون جزا خاتون جنت خاتون قیامت بی بی معظمہ بھی بطول لیکن جناب مریم فقط ایک معصوم بی مائے دیتا اور بغیر شوہر بے بطول کیا کہنا مادر حسن تیری عظمت کیا کہنا علی جیسا شوہر بھی موجود پھر بھی بطول اس بی بی را کیا کہنا جہنڈا بابا سید الانبیاء ہوئے جہنڈا شوہر سید الالیاء ہوئے جہنڈا ایک بیٹا حسن مجتبا ہوئے جہنڈا دوسرا بیٹا حسین سید شہد ہوئے جہنڈی بیٹی زینب القبرہ ہوئے بابا بھی معصوم شوہر بھی معصوم آپ بھی معصوم مریم ایک معصوم دیمائے زہرا تیری عظمت کیا کہنا تیرے یا پتر معصوم جس بی بی دا ایک بیٹا لائق ہوئے فائق ہوئے سرجن ہوئے انجینئر ہوئے عالم ہوئے مفتی معتحد ہوئے اس بی بی دا بہت بلد مقام ہوندہ ہے جس سیند یارا معصوم پتر امام ہوئے مقام ملحای موسیقی 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 موسیقی